اتوار کے روز انسانیت کی خدمت سوسائیٹی کا ریاست تلنگانہ کی جنرل وارڈی میٹنگ میں نئے عدداروں کو دی گئی ذیمہ داریاں انسانیت کی خدمت سوسائیٹی کی جانب سے اس کی ہیڈ آفیس بہت درپورا آرکی ٹورس میں مناخد ہوا جس میں غریب اور بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے اور حکومت تلنگانہ اور مرکزی حکومت سے انہیں روزگار فراہم کرنے کیلئے حکومت سے جاری کردہ اسکیمات کو روبے عمل لانے پر زور دیا گیا علاوہ دی اس موقع پر مستقیق افراد کو ایڈوکیشن اور میڈیکل سہولتیں فراہم کرنے کی لاحمل تائے کرنے پر بھی زور دیا گیا اس موقع پر سوسائیٹی نیشنل چیئرمن جناب شیخ عبد الرحمن نے اسٹیٹ کے تمام اہدداروں کو اور نئے اہدداروں کو ذمہ داریاں سوپی اس موقع پر مولانا ریاض الدین نقشبندی صدر آل انڈیا علماء بورڈ نیشنل وائس پریسیڈنٹ انسانیت کی خدمت بی خدوز باشا ورکنگ پریسیڈنٹ تلنگانہ محمد عریف خان سی پی آئی لیڈر تلنگانہ اسٹیٹ انچاس انسانیت کی خدمت محمد جاقوب علی آرگنائزنگ سیکرٹی سسلیم بیگم اسٹیٹ سیکرٹی محمد رحمت اللہ اسٹیٹ کنوینر محمد علی اسٹیٹ ٹریزرر شہناز بیگم مہلہ وائس پریسیڈنٹ سمیرہ بیگم اسٹیٹ جوانس سیکرٹی کنیز بیگم اسٹیٹ ایکزیکیوٹیو میمبر عثمان ملہ عبداللہ اسٹیٹ ایکزیکیوٹیو میمبر تاہا احمد اسٹیٹ ایکزیکیوٹیو میمبر ضمیر بھی موجود تھے اسٹیٹ انچاس انسانیت کی خدمت کے ایک پریٹ فارم سے بات کر رہا ہوں کہ بھئی آج جنرل بارڈی جو ہے سو ہمارے بادورپرا ہیڈ آفیس کے اوپر جو بنائی گئی تھی جنرل بارڈی میٹنگ کے اندر جو ہے سو ہم سب لوگوں کے ایک اپروش دیئے کہ بھئی ایک تین مانے کے کام کرنے کا تین مانے کے بعد کام کرنے کے بعد ہم ان سب کو آئی ڈی دیا جائے گا آئی ڈی دے کر کام کرا جائے جائے اور میں شکر گزار ہوں کہ بھئی ہمارے جو ٹی وی چینل جو ہے تی انٹی چینل کے جو چیرمن ہے ان کا شکر گزار ہوں کہ بھئی میرے کو خدمت کا موقع دیا ہی اس چینل سے بات کرنے کا اور میں شکر گزار ہوں کہ بھئی ہمارے عبدالرحمن صاحب جو چیرمن ہے یہ جو انسانیت کی خدمت کے تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ بھئی میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی آنے کا کام اپنے کو با خوبی نبھانا ہے کہ بھئی انسانیت کی خدمت کے اندر ہم یہ کام کرنے کے لیے بہت اچھا کر رہے ہیں کہ بھئی یہ پلیٹ فارم اچھا بن رہا ہے کہ بھئی تیلنگانہ کے اندر پورے سٹیڈوں کے اندر جو اسو انسانیت کی خدمت چل رہی ہے اور چل رہی ہے اور ہیدراباد کے اندر جو اسو ہم بھی یہ چیز کو اچھی طریقے سے نبا رہے ہیں اور میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی یہ چینل کے ذریعے کہ انسانیت کی خدمت کیا کام کر رہی ہے کیا کام کر کر بتا رہی ہے کہ بھئی ہم کو یہ وہ اس کام کرنا ہے کہ بھئی انسانیت کی خدمت جو بتا رہی ہے انسان کو انسان سے خدمت کرائے وہ اس کام کے تک ہم کو انجام دینا ہے اور دوسری بات جو ہے کہ بھئی کام جو بھی با خوبی نباتا ہے کہ بھئی کام اچھا کرتا ہے کہ بھئی اس کے لیے بہت اچھائی سے بھی کام ہوتا ہے کہ بھئی کام کرنے کے لیے بھی ہم آگے آنے کے واسے ہے تو آپ لوگ ایک آگے ہاتھ بڑھو ہم ایک دس سو ہاتھ آگے دیں گے آپ ایک ختم آگے بڑھا ہے تو ہم سو ختم آگے بڑھائیں گے اس میں انسانیت کی خدمت میں بڑے ہوئے ہیں لوگ اور بڑھا رہے ہیں بھی اور میں جاتے جاتے ہمارے رحمان صاحب اور ہمارے سرکولر ہندو بھائی ہے ان کے لئے بھی میں یہ شیر بولوں گا اور شیر بہ خوبی ہے بہت اچھے لوگ جو سنیں گے اس شیر کے واسے بہت کافی خود سوچنا پڑے گا کہ بھئی یہ شیر کیا ہے تو شیر کے اندر کھلا سا رہے گا کہ بھئی بات کرنا ہے اور میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بھئی شیر بول رہا ہوں کہ بھئی یہ شیر جو ایسا ہندو ہے مذہب سے الگ ہوں ہندو ہوں اور مذہب سے الگ ہوں اے محمد اپنی امت میں جگہ دے دا ہوں یہ دوسرا شیر یہ ہے کہ خدا خود کہتا ہے خدا خود کہتا ہے دو جس میں ایک جانے ہوں کسی کو ڈبوتا ہے تو کسی کو مٹاتا ہے تو اس لیے ہندو کے گھر دیا گیتا تو مسلمان کو دی خوران تو اس کو لیے کہتے ہیں کہ سچا بھارت ہندوستان باقی خیرت حدا میں محمد عریف خان تلنگانائیسٹیٹ چیف السلام علیکم محمد خجا تاہیر الدین انسانیت کی خدمت اسٹیٹ سیکریٹی جنرل سیکریٹی ہوں میں میرا یہ پوشت دیا گیا ہے مجھے اور انسانیت کی خدمت سے آج ایک پروگرام ہوا ہے یہاں پر سہیں کئی سارے خواتین آئے ہوئے ہیں اور جنرل ڈیویجن میں سب کو سیٹیفکٹس بھاٹا گیا ہے اور آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس کے اوپر عمل کیجئے اور اضافہ کیجئے کہ ہم انڈیا لیبل پہ نیشنل انٹرنیشنل لیبل پہ اور اس کو آگے بڑھائیں اور یہ عوام کی طرف رجوع ہونا اور سہیں کئی سارے غریب غربہ لوگ جو ہیں وہ لوگ تک ان لوگ کا حق پہنچا گیا پہنچا جائے آپ لوگ کی جانب سے آپ لوگ سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی ہمیں سپورٹ کیجئے جائے سے زیادہ افتداد میں آگے بڑھئے ہمارے گولے کر اسلام علیکم محمد یاہو ٹی این ٹی نیوز کا شکر گزار ہوں جو مجھے بلایا گیا یہاں پہ انسانیت کی خدمت کے طرف سے ہمارے عبد الرحمان بھائی انسانیت کی خدمت کے چھیرمن کافی دنوں سے محنت کر رہے ہیں ایک جھوٹ ہو جاؤ ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ دیکھو بھائی یہ ایک انگلی کچھ نہیں کر سکتی یہ ہاتھ جب پورا ایک جگہ ہو جائیں گا تو بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکیں گے کام کر سکیں گے عبد الرحمان صاحب کے کھاندے مضبوط ہوں گے انہوں آج تلنگانہ میں کلاندرہ میں جائیں گے پورے ہندوستان میں یہ محیم چلیں گی ہم سب کا ہمارے عبد الرحمان صاحب چیرمن صاحب کا یہی کہنا ہے سب آپ اس سوسیٹی سے جڑیے اس کام کو آگے بڑھائیے جتنا ہو سکے ہوتا ہے کام آگے بڑھیں گا تو کسی کا فائدہ ہوں گا تو دعا لگیں گی نہ بھائی ایک شیر ہے میرا آگا ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگا ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان ہے سو برس کا پل کی خبر نہیں جاگ مسافر جاگ آج میری باری ہے تو کل تیری باری ہے بھائی جانے سے پہلے کے پہلے کوئی اچھا کام کر لے کے جائیں گے لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا دیں گے یہی کہیں گے بھائی فلانا آدمی تھا اچھا تھا اچھا کام کرا کسی کے کام آیا بھائی یہ جو سوسیٹی ہے نہ کوئی ہندو مسلم سیکھ حیسائی نہیں سب ایک جگہ کی سوسیٹی ہے بھائی ہندو سے بھی پیار کرنا ہے مسلمان سے سیکھ سے ہمارے حیسائی سے انسانیت کی سوسیٹی ہے جتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے آپ کیا ہے جتنا حصہ لیں گے آگے چل کے سب کو کامیاں بھی ملیں گے ہم ترہ ترہ کے پوریگرام بھی رکھیں چھوڑ ٹولی چوکی پہ بھی ایک پوریگرام رکھے تھے نشا بینڈ بول کے الحمدللہ وہ بھی سیکسیسول ہوا اور ہمارے راج رویندرہ بھارتی میں بھی ایک پوریگرام رکھے تھے وہ بھی الحمدللہ سیکسیسول ہوا آپ تمام لوگوں سے ایک گزارش ہے انسانیت سوسائٹی سے جائنٹ ہوئی ہے آپ جتنا سے جتنا ہوسکے اتنا فائدہ اٹھائیے السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام بھائے اور بہنوں آج انسانیت خدمت کے ادافز پر ایک بہترین پوریگرام منقض کیا گیا ہے الحمدللہ اس پوریگرام میں تمام قواتین حضرات سترہ ڈیویجنسی انشاءاللہ آئے تھے الحمدللہ ان کا جو ڈیویجنس اور ٹیم ڈیڈرز کا جو ان کے حدے ہیں اور جونس سیلیکشن بھی ہوا تھا اور الحمدللہ ہمارے نقشبندی صاحب ریاض جدیر نقشبندی صاحب فال انڈیا علماء پرسٹین انہوں بھی آئے تھے اور ساتھے ساتھ خدوس صاحب بھی آئے تھے خدوس باشا صاحب اور ہمارے یاقوب علی صاحب ٹولیچوکی کے ہمارے آڈویجر ڈیریکٹر تو لہٰذا اس ہمارے انسانی خدمت کے ٹی ان ٹی چینل کے چیئرمن ہمارے علی بھائی ہمارے آڈویجر ہے تو لہٰذا اس سوسیٹی کو ہم آگے بڑھانا ہے اور جہاں جہاں بھی ہمارا خوشش ہے اور سٹیٹس لے کر ہم ڈسٹرکس لیول سی اور منڈل لیول سی ویلیجر لیول سی اس سوسیٹی کو آگے بڑھاتے ہوئے بھی انسانیت جہاں تک اور وہاں تک انشاءاللہ ہم ان کے جو تکلیفوں میں مصیبتوں میں شامل ہونا ہے تاکہ ہمارا مقصد ہے آگے جا کے کوئی نہ بی روزگاری ہو نہ کوئی غریب ہو نہ کوئی بھوکا ہو نہ الحمدللہ کوئی بی روزگاری سی تکلیف محسوس کرے تو لہٰذا میرے بھائیو آئیے انشاءاللہ تمام لوگ مل کر اس کام کریں گے کام کر کے انشاءاللہ ہم تمام لوگ مل کر انشاءاللہ تمام سوسیٹی آئے سوقت جتنے بھی ہیں وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں تمام آرگینیشنز کو وہ ہندو بھی ہو مسلمز بھی ہو کرسچنز بھی ہو ہم ایک پلاتفارم کو آکے انشاءاللہ کام کریں گے تو انشاءاللہ بہترین ایک اتحاد خائم ہو جائے گا آج کا جو آرگینیشنز کو جو کم نظر سے دیکھ رہے ہیں لوگ انجوئس کو تو انشاءاللہ ہمارا جو یہ پلاتفارم انسانی خدمت کا اس پلاتفارم پر تمام لوگ میرا نادی نہیں بول کے ہم بول کے انشاءاللہ جھوٹ جائیں گے تو انشاءاللہ بہترین کامیابی حاصل کریں گے تو اس موقع پر میں تمام لوگوں کو گجارش کرتے ہوئے اور ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج کے جو ماحول میں جو چل رہا ہے شوشل میڈیا میں میں ادنب پر گجارش کرتا ہوں میرے بھائیو اس کو مت کھلائیے کیونکہ برائی جہاں ہیں وہاں ایک رکھ دینے کا حکم ہے جہاں بھی لوگ آج کل 99% یہ فیک نیوس سے وجہ سی کئی لوگ اپنی جندگیہ پر بات کر رہے ہیں دیکھو کئی بھی ہون دو وہ بچی ادھر چلے گی ادھر چلے گی یہ غیر گزل جاری گھر کے پاس جاری ہے یہ بچیوں کو نصیحت نہیں کر رہے ہیں ان کے ماں باپ یہ تمام چیزیں ان کو ختم کر کے آپ پہلے اپنے گھر میں اللہ نے فرما دے کوہ نفسکم اہلکم نعرہ جیسا اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچانے کی خوشش کیجئے الحمدللہ تاکہ ہر ایک بھی انشاءاللہ اس پر عمل کیجئے